کہتے ہیں زمانے میں لاکھ درند بند ملتے ہیں کام کے لوگ چند ملتے ہیں وقت جب آتا ہے مسیبت کا تو سب کی دروازے بند ملتے ہیں تو سب کی دروازے بند ملتے ہیں وقت آئے تو تلوار ہے ناریاں ہاتھوں میں چوڑیاں سمجھ کر کمزور نہ سمجھنا راون کی لینکہ پھوک نے آئی ہے ناریاں راون کی لینکہ پھوک نے آئی ہے ناریاں شکریہ جائے جائے بار راہ لمی ہے راہ لمی ہے جوانی کی عمر چھوٹی ہے راہ لمی ہے جوانی کی عمر چھوٹی ہے بھوک اس پار تو اس پار روٹی کھڑی ہے بھوک اس پار تو اس پار روٹی کھڑی ہے کہ دلہن کی ڈولی نہ لٹ جائے کہ دلہن کی ڈولی نہ لٹ جائے وقت کہتا ہے کہاروں کی نیت کھوٹی ہے وقت کہتا ہے کہاروں کی نیت کھوٹی ہے کہتے ہیں نا جی امن بیچ دیں گے چمن بیچ دیں گے تو موقع ملا تو کفن بیچ دیں گے کلم کے پجاری اے کلم کے پجاری اگر چپ رہے تو وطن کے بخاری وطن بیچ دیں گے وطن کے بخاری وطن بیچ دیں گے جو ڈیپٹی سی او صاحب ہے اور جو یہاں کی عدی کاری ہیں اس سکول کے ذمہ دار ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں کیامرامین سے کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ بچے جو ہیں کلاسے جب لگتی ہیں تو یہاں پہ ٹارٹ لگتا ہے اور ان ٹارٹوں پہ بچے بیٹھتے ہیں اور یہ دیکھئے شرم آنا چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کو کہ جو آج تک ہمارا سکول جو ہے ابھی نہیں بنا ہے اور جیکیوٹی سیون کے مادیم سے آج ہماری ٹیم جو ہے وہ ہائی سکول لہائی میں آئی ہے اور آج ہم اپنے ویڈیو کے مادیم سے یہ تصویریں دکھانے جا رہا ہوں کہ یہاں کی حالت کیا ہے اور یہاں تک ہمارے بچے جو ہیں اور جس ٹائم ڈیوٹی سی او صاحب آئے تھے اور اس نے اس فلاور کا یہاں پہ دورہ کیا تھا اور یہاں پہ اس نے پورے ان دروازوں کے اندر گئے تھے وہ اور انہوں نے کہا تھا کہ جلد سے جلد آپ کا اس سکول کا کام ہوگا تو ابھی تک اس سکول کا کام جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے بچے ہیں یہاں کے وہ اس سکول میں شکشہ حاصل کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے بچے رہتے ہیں اور اب میں ان جہاں پہ یہاں لیکچرار روم اور سٹاپ روم جو ہے دفتر جو اس ہائی سکول کا ہے وہاں پہ یہاں کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ آفیسر رہتے ہیں میں وہاں کی بھی تصویریں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ آفیسر کے لئے ٹائل لگی ہے اور ہمارے بچوں کے لئے جو ہے ریت اور مٹی لگی ہے تو جے کی اوٹی سہال کے مادیم سے آپ کو میں یہ تصویریں دکھانے جا رہا ہوں تو میں آپ کو وہ بھی تصویریں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سمیں جہاں پہ جو دفتر ہے میں یہاں کی بھی تصویریں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جب سیرت نازلیمان کی پندران منتری جی سے کہ ہمارے سکول کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے ہمارا سکول ٹھیک کیا جائے تو جب ڈپارٹمنٹ کے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچی تو انہوں نے یہ پرانہ سکول ہے اور یہاں پہ دفتر ہے اور یہاں پہ سکول کا سٹاپ رہتا ہے اور سکول کے سٹاپ کی جو کپڑے ہیں جو بردی ہے وہ گندی نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ سکول کے سٹاپ کے ادھکاری رہتے ہیں اور یہاں پہ ٹائل لگا دی اور جو ہمارے سکول کے بچے جو ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جو مٹی ہے وہاں ہمارے بچوں کو مٹی میں بٹھا رہے ہیں اور یہ ساتھ آپ کے سکول میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی ویلڈنگ ہے اور پرانی ویلڈنگ کا وشواسن دیا انہوں نے کہ یہاں پہ آپ کو ہمیں یہ جو ٹائل ہے ہم آپ کو ٹائل لگا کے لے دیں گے ٹائل یہاں شردی سب خراب ہو جاتی ہے صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں ان کی بردی اسی حال میں رہتی ہے جس طرح بچی نے پہلے کہا تھا کہ ہم ہمارے بچے کبڑے خراب ہوتے ہیں تو ہم گورنمنٹ سے یہ لجا کرتے ہیں کہ ہمارا سکول جلد جلد بنائے جائے اس کا پیسر ریلیز کرائے جائے تو یہ تھے ہمارے اس وار کے پینچ اب میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا جب سیرت ناز نے مانگ کی تو جہاں ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے اوفیسر سائیوان رہتے ہیں وہاں پہ ٹائل لگ گئی وہاں پہ ٹائل لگ گئی میں مانتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو ہماری جمہو کشمیر کی سرکار ہے یہ گنگی ہے بہری ہے یا کیا ویبار کر رہے ہیں ان لوگوں سے اور میں تصویریں دکھاؤں گا جہاں پہ وہ ٹائل لگ گئی ہے جہاں پہ ہمارے بچے رہتے ہیں اور وہاں پہ آج بھی وہ بچے ریت کے ڈھیر پہ بیٹھ رہے ہیں تو جیکیوٹی سیون کے مادیم سے میں آپ کو یہ تصویریں دکھانے جا رہا ہوں اس سکول کی جہاں پہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ رہتا ہے جہاں پہ ہیڈ ماسٹر صاحب رہتے ہیں لچرل روم ہے سٹاپ روم ہے اور وہاں کی بھی اس جگہ کی بھی میں تصویریں دکھاؤں گا اور جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں پڑھائی کر رہے ہیں میں وہاں کی بھی تصویریں دکھاؤں گا تو شکریہ آگے ہم ویڈیو میں پھر ملتے ہیں دھنیواد کیا آپ کیا مانتے ہیں کہ جو جیسے ہمارے پندران منطری ہیں اچھا کام کر رہے ہیں آپ کیا مانتے ہیں اس کو کہ جو ہائی سکول لوہائی کا ہے ہائی سکول کے جو لوہائی کے یہاں کے لوگ ہیں کیا ان لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ ایڈمیسٹریشن تک نہیں پہنچتی ہیں ناممکن بات نہیں پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی ہیں یہ بات کہیں تک نہیں پہنچتی ہیں ہر بار تو ہم کہتے رہتے ہیں لیکن جب ہمارا کام ہی نہیں بنتا ہے تو ہم یہی سوچ دیں گے نہیں پہنچتے بات میڈیا کی بات بھی کہیں نہیں پہنچتے تو گلدار صاحب آپ ہمارے چینل کے مادیم سے ایڈمیسٹریشن کو کیا کہنا چاہتے ہیں کیا سندیش دینا چاہتے ہیں سکول کے بارے میں خاص کر کے ہم سندیش یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے ریلیز ہو جائے تاکہ ہماری بلنے اچھی بہت سکتے ہیں تو یہ تھے ہمارے گلدار صاحب اور یہاں پہ بہت سارے لوگ بھی ہیں اور ہمارے گلدار صاحب نے بات کی امرنات نے بات کی تو جیکیوٹی سیون میں میں آپ کا دوست محمد رفی اور ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ پینچائید کی ہیں ان سے بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے محمد رفیق جی میرا نام شمزدین ہے میں وار نمبر تین کا یہاں پینچوں اور یہ سکول میرے ہی صدور میں آتا ہے تو کافی دیر سے ہم چلاتے آ رہے ہیں کہ ہمیں سکول کا پیسر لیز ہونا چاہیے اگر آئی تک کسی نے ہمیں سکول کا پیسر نہیں دیا تو شمزدین جی آپ یہاں اس وار کے پینچ ہیں اور آپ کی وار میں یہ سکول ہے تو پچھلے دنوں میں ہمارے جہاں کی بچی جو تھی اس میں ایک موڈی سے بہار لگائی تھی کہ ہمارا سکول بنا دیجئے ہماری بردی گندی ہوتی ہے اور اس ٹائم ہمارے ڈیوٹی سی او صاحب آئے تھے ڈریکٹر صاحب آئے تھے بہت سارے لوگ یہاں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جلد سے جلد سکول کا کام جو ہے وہ شروع ہوگا تو آپ کیا مانتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا آج تک کام ہی نہیں ہوا آج تک کام نہیں ہوا ہم خوش ہوئے کہ جب ایک ہماری بچی نے ملوہ ویڈیو بنا کر چڑھائی موڈی جی کو ہم بہت خوش ہوئے کہ ہمارا سکول کا کام ہو جائے گا پھر ڈریکٹر صاحب آئے ڈیوٹی سی او آئے ہمارے ناریاں وقت آئے تو تلوار ہے ناریاں ہاتھوں میں چوڑیاں سمجھ کر کمزور نہ سمجھنا راون کی لہنکہ پھوک نے آئی ہے ناریاں شکریہ جائے جائے بارت